بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کو دیکھا جائے گا اور جہاں تک میری جنی کی بات ہے میں نے یوکے سے سپیشلائز کیا ان ہاسپٹیلیٹی ٹورزم مینجمنٹ اور اس کے بعد میرا پیشن تھا کہ میں پاکستانی جو ینگ بوائز ان گرلز ہیں ان کو انٹرنیشنلی ہم انٹرڈیوز کروائیں ان کو لوکل جابز کے لیے لوکل بزنسز کے لیے ان کو ہاسپٹیلیٹی ٹریول ٹورزم کنلری چوکلیٹ سب ایڈیاز میں ان کو ہم ایکسپرٹ بنائیں اور تاکہ یہ دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں یہ پاکستان کے علاوہ اگر آئیے دنیا میں جہاں کہیں بھی چاہتے ہیں کاروبار کرنا یا جابز کرنا تو ان کو وہ مہیہ ہو جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جن ایڈیاز میں کام کر رہے ہیں اس میں پوری دنیا میں یہ بڑا گروئنگ سیکٹرز ہیں اور اس میں پوری دنیا میں اس میں جابز اویلیبل ہیں اور کاثم پاکستان کے فورٹین شہروں میں ہم ڈیفرنڈ برانچز کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں لاہور کراچی اسلامباد کے علاوہ باقی تمام شہر بھی ہیں اس کے علاوہ ہم دبائی میں بھی ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور آج تک ہم کو تھرٹی فائیو تھاؤزنڈ لوگوں کو بچوں کو ٹرین کر چکے ہیں جو کہ دنیا کے مختلف مالک میں کام کر رہے ہیں سر اس کے علاوہ پاکستان کی جو ہسپیٹیلٹی اور ٹوریزم ہے اس سیکٹر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں نیکسٹ فائیو پیئر پاکستان میں ایک ٹوریزم اور ہسپیٹیلٹی سیکٹر میں بہت ترمنڈس گروت آ رہی ہے اور پاکستان کا جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کو گورنمنٹ کو اس کو آن بورڈ کرنا چاہیے جس سے اس میں بہت زیادہ جو ایمپلائیمنٹ نکلے کی پاکستان میں جو کاروبار ہیں ہسپیٹیلٹی اور ٹوریزم سیکٹر میں وہ ان کو گروتھ ملے گی اور نئے کاروبار شروع کرنے کی مواقع لوگوں کو ملیں گے اور پاکستانی جو ینگ جنریشن ہے ہماری ان کو اپنے سکلز ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے ان کو اس سیکٹر کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹریول میں ایکسپیرینس لیں ٹریول میں کوالیفکیشنز لیں ٹوریزم میں کوالیفکیشنز لیں ہسپیٹیلٹی میں کوالیفکیشنز لیں کللری میں کوالیفکیشنز لیں بیکنگ این پیٹسری میں کوالیفکیشنز لیں ہیلتھ اینڈ فوڈ سیفٹی میں کوالیفکیشنز لیں کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پاکستان کو لاکھوں لوگ چاہیے ہوں گے دنیا کو بھی لنڈن اور جیپین کو اور امریکہ کو اور اسٹریلیا کو بھی لاکھوں لوگ چاہیے جو اس سیکٹر میں کام کریں گے کوویٹ کے بعد جو دنیا اوپن ہوئی ہے اس میں امپلائیمنٹ میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ لوگ چاہیئے اور لوگ اویلیبل نہیں جہاں دبائی میں ہم بیٹھے ہیں یہاں آپ کو بہت لوگ چاہیئے اور پاکستانی جو ینگ بچے ہیں وہ کسی بھی سیکٹر میں کام کریں ایک میسیج ان کے لیے میرا یہ ہے کہ آپ ڈگنیٹی آف لیبر پہ بلیب کریں آپ ڈگنیٹی آف ورک پہ بلیب کریں آپ محنت کریں امانداری سے کام کریں اور اگر آپ نے ہسپیٹالیٹی ٹوریزم سیکٹر میں آنا ہے تو آپ کو سمائل چاہیے اگر آپ کے پاس سمائل نہیں ہے تو یہ آپ کے لیے یہ کریئر نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صفائی آپ کا کام نہیں ہے جس کو ہمارا مذہب کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو پھر یہاں پہ بھی آپ غلطی پہ ہیں آپ کو پرسنل ہائیجین کے علاوہ آپ کو ورک پلیس ہائیجین کا بھی آپ کو خیار رکھنا ہے جب آپ گروت کے ٹائم پہ جس لیول پہ ہوتے ہیں آپ کو ہر کام کرنا پڑتا ہے ایز ای شیف ایز ای جنرل مینجر ایز ای ڈائریکٹر فور انڈ بیوریج آپ ایز ای ڈائریکٹر رومز دیویجن آپ سارے کام کر کے اس لیول پہ آپ آئے ہوتے ہیں اور یہی ایک ٹریک ہے یہی ایک سیڑی ہے ترقی کی کہ کام کام ہے کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہے القاسب الحبیب اللہ ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے جو ہمارے ینگ جو بچے بچیاں ہیں ان کو اپنے ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے ان کو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کے لیے ترقی جو ہے ان کی کوئی نہیں روک سکتا اور انہیں صرف ایک پیشن ان میں ہونا چاہیے سر آپ جو یہ لاسٹ ٹائم ہم نیوز سنتے ہیں اکثر ہسپیٹیلٹی پہ یہ جو گورمنٹ آئی ہے پیٹی آئی اس نے کافی کام کیا تو آپ اس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں جی جہاں تک میرا جو لرننگ ہے پاکستان میں مجھے انیس سال ہو گئے کام کرتے ہوئے اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ جمجودہ گورمنٹ ہے انہوں نے ٹوریزم پہ کافی زیادہ انیشیٹیوز لیے ہیں اور وہ انیشیٹیوز پاکستان کی ٹوریزم کو ایک گروتھ انجن بنائیں گے اور ان پہ جس طرح گورمنٹ نے برینڈ پاکستان کا پروجیکٹ لانچ کرنے والی ہے اس کے بعد انہوں نے جو صوبائی اور جو جو فیڈل باڈی ہے ٹوریزم کی پی ٹی ڈی سی اس کو بھی کافی جو ہے ری آرگنائز کیا ہے بہتر طریقے سے اس کو آرگنائز کیا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ٹوریزم کا انجن ہے پاکستان کا اور پاکستان کا جو ٹوریزم کا ایک شوکیسنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی اس شوکیسنگ سے وہ وٹی ایم لنڈن ہو آئی ٹی بی برلین ہو ایٹی بی ایشیا ہو جہاں ایٹی ایم دبائی ہو جہاں پہ جب پاکستان آکے اپنے اپنی پروڈک کو پاکستان کی ٹوریزم کو شوکیس کرے گا اس سے پوری دنیا میں ہمارا ایک رائی ٹی میج جو ہے جس طرح ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی is a wonderful place to visit اور all پاکستانیز جو بھی یہاں آ سکتے ہیں اور وہ بزنسمن ہو پروفیشنلز ہوں ٹیکنو کریٹس ہوں گورنمنٹ افیشلز ہوں وہ ضرور آئے اور دیکھیں اور خاص کر پاکستانی پیویلین بھی بڑی ونڈرفل کابش ہے گورنمنٹ اف پاکستان کی کہ اس میں یہ کومرس منسٹری نے شاید اس کو کیا ہے اور اس ہے امیزنگ کہ جس کے اندر پاکستان کی کذین کو بھی ڈسپلی کیا گیا ہے پاکستانی وہاں سے کھانے بھی آپ کو ملتے ہیں پاکستان کی ہیریٹیچ کلچر پاکستان کا آرٹ پاکستان میں جو ڈائیورسٹی جو اس کے سیٹیزنز ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے تو آپ کو ایسے ہی کوئی بیس پچیس منٹ کے ٹور میں آپ پاکستان کا جو ایک رائٹ ایمیج لے کے باہر نکلتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کام کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سر آپ ہیلتھ کونچیس ہیں یا فوڈی ہیں میں ہیلتھ کونچیس ہوں ہیلتھ کونچیس ہے سر آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ کے سامنے ہم کچھ کوششن رکھتے ہیں کھانے کو لے کے آپ سی فوڈ پسند کرتے ہیں یا ریڈ میٹ پسند کرتے ہیں سی فوڈ چکن بریانی یا دال چاول دونوں پسند کرتے ہیں پاکستانی کیونکہ ہم تین سو پینسٹ دینوں میں تین سو دن کھاتے ہیں اور پینسٹ دین جو ہے وہ میڈیٹرین کیونی is my چوئیس یا فرسٹ چوئیس اس میڈیٹرین کیونی یعنی کہ اگر آپ ریڈ کریں گے جتنی بھی کیونی تو آپ میڈیٹرین کیونی اس کیونی آئی بلیوی اس ہے اوکی واری گوڈ سر اب آپ ریسنلی میں نے دیکھا ہے کہ آپ پاکستان پریزیڈنٹ آ پاکستان ڈاکٹر آرف حلوی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جی پریزیڈنٹ آ پاکستان ڈاکٹر آرف حلوی کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اس میں ایمسٹرڈین کمپیٹیشن تھا اور ہمارے پاکستانی ینگ بوائز اور گلز انہوں نے پہلی پوزیشن جی تھی اور تقریبا 150 سکولز میں سے اور ہمیں پریزیڈنٹ صاحب نے انوائٹ کر کے ہمیں چائے پہ بلایا گیا اور ہمیں بڑی عزت اور نور بچوں کو دی گئی اور انہوں نے سیڈیفیکیٹس بھی دیئے گئے شیلز پیش کی گئی بچوں کو اور یہ بڑا اچھا گوڈ ویل جیسچر تھا ینگ جنریشن کے لیے جو پاکستان کا چیرہ ہے جو پاکستان کو تھرہ ہسپیٹیلٹی تھرہ کلنری تھرہ ٹریبل ٹیوریزم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں یہ پاکستانی ہیومی ریسورس ہے یہ پاکستانی ٹیلنٹ ہے کیونکہ اس فورم پہ یورپینز بڑے ہیران تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی ینگ بچے جو ہیں ایمسٹر ڈیم سے فرانس کو ہرا کے سپین کو ہرا کے اٹلی کو ہرا کے جرمنی کو ہٹا کے اور سلوینیا اور پرتگال سارے یہ ممالک اس میں شامل تھے ایون سیڈزل لینڈ ایون اس میں بیلجیم تو پاکستانی ٹیم جو ہے بچوں کی وہ بین کر گی وہ ہسپیٹیلٹی کا کمپیٹیشن اور یہ پاکستان بین کر گیا میرے لیے تو پاکستان زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان ہے پاکستان جتنا خوبصورت دکھے گا پاکستانی جتنے خوبصورت دنیا کو دکھیں گے اپنے کام سے اپنی سمائل سے اپنی ایمانداری سے اپنی ہارڈ ورکنگ سے اپنی کمیٹمنٹ سے اتنی ترقی ہم کریں گے اگر آپ کو پاکستان کا کوئی ایک شہر چننا ہو یا ایک علاقہ چننا ہو کہ جو ٹوریزم پلیس کے لیے بہت ہی اچھا ہے تو وہ کون سا ایسا علاقہ ہے جو میرا اپنا گاؤں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے مجھے تو اپنا شہر بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹوریزم کے لیے نیچر اور کلچر اور ان چیزوں کو اگر آپ نے ایکسپیننس کرنا ہے تو آپ چترال جائیے ہنزا جائیے آپ گلیات میں جائیے آپ ڈیفرنٹ پاکستان اس سے بیوٹیفل کنٹی اور پاکستان میں آپ ایکسپو میں جائیے آپ دیکھئے پاکستان میں ڈاکومنٹریز یو انجوئیٹ کہ میرا ملک اتنا خوبصورت ہے اور ہم لوگوں نے اپنا ملک ہی نہیں دیکھا ہوا اور تمام پاکستانیوں کو یہ میرا مشورہ ہے کہ اپنا ملک اور ایک اپنا ینگ جنریشن جو کوتھم کے سٹورنٹ ہیں یا کوتھم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا میسیج آگے ان کے لیے میرا میسیج ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی کریئر جوائن کرنا چاہتے ہیں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈگری ویڈ سکلز پہ جائیے اگر آپ کا سکل نہیں ہے اور ڈگری ہے نو یوز آپ آئی ٹی میں ہوں آپ اکاؤنٹس میں ہوں فائنانس میں ہوں فیشن میں ہوں ہاسپیٹیلٹی میں ہوں کلنری میں ہوں اینی کریئر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ڈگری ویڈ سکل کا آپشن لیجئے آپ کے پاس اگر سکل ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس کمیٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس سمائل کرٹسی ہونی چاہیے موٹیویشن ہونی چاہیے اور ایک خوبصورت انسان آپ کو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور روشن خیال آپ کو ہونا چاہیے ڈائیورسٹی پہ بلیو کرنا چاہیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو انسانیت ہے اس پہ ہمارا بڑا فوکس ہونا چاہیے ایز ای ہیومن اور افکورس ایز ایز مسلمان بھی ہمارا یہ بلیو ہے کہ ہمارا اگر ہمسایہ ہے ہمارے اگر دوست ہیں ہمارے عزیز رشدار ہیں ہماری فیملی ہے تو سب کے ساتھ کوئی اگزیسٹ کرنا ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور میرا اپنے ینگ بچوں کے لیے یہی میسج ہے کہ کام کو پلیز کام سمجھیں کام کو چھوٹے بڑے میں تقسیم نہ کریں آپ کے پاس جو بھی اسائنمنٹ ہے آٹھ گھنٹے کا آپ کا کام ہے آپ دس گھنٹے کام کریں آپ دیکھیں آپ اگلے دو چار سال میں اللہ تعالی رحم فرمائے گا اور آپ ترقی کر جائیں گے یہی میرا آپ کے لیے لیسن ہے تینکیو سائر تینکیو بیری مچ فوری آر ٹائم بہت بہت شکر گزار ہے شکریہ شکریہ سائر تینکیو بیری مچ دشیف سلے کو اجازت دیجئے احمد شفیق صاحب کی جو باتیں ان سے آپ کچھ سیکھیں کیونکہ ماشاءاللہ ان کا جو اپنا ایکسورینس ہے بہت ہی پندرہ بیس سال سے یہ جڑے ہوئے تعلیم کے شعبے کے ساتھ تو میک شور اس کو فالو کریں جو احمد شفیق صاحب نے باتیں کیے تینکیو بیری مچ and have a good day